یہ تو حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ٹیسٹ کرتا ہے کیونکہ اللہ اسے تگڑا بنانا چاہتا ہے اللہ نے اس سے کام بہت بڑا لینا ہے اللہ اسے غم دیتا ہے غم کا الیکٹرک شوک ہر ایک کو تو نہیں لگتا نا غم بھی اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے تاکہ وہ دوسروں کی پین فیل کرسکے بلت اکسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا کہ بے شک تم لوگ دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ شکایت ہے کہ you people prefer the life of this world والآخرت خیر وابقا whereas the hair after is everlasting میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ آپ کی مثال سامنے ہے let's say کہ یہ وائر یہاں سے شروع ہے اور یہ سوچے اس کا کوئی end نہیں ہے یہ وائر وہ آگے تک جا رہی ہے اور infinite چل رہی ہے یہ وائر دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ یہ ہے یہ جو مائک آپ کو یہ شروع میں نظر آ رہا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے اور اس کے آگے یہ جو infinite وائر جا رہی ہے یہ آخرت کی زندگی ہے اب کون بے وقوف ہے جو ساری ایفرٹ ادھر لگائے گا اور ادھر ساری ایفرٹ لگا کے یہ ساری جو infinite لائر ہے اس کو stake میں ڈال دے گا وہ کہے گا بھاڑ میں جائے مجھے کیا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے یہ بھی نہیں پتہ ہوگی تو دیکھا جائے گا اللہ تعالی بڑا رحیم ہے معاف کر دے گا تو یہ چیز فولشنس ہے یہ فالس ہوپس ہے ابھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں you'll be surprised کہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا ہوا ہے وارن کرنے کے لئے حدیث کیا ہے یہ ڈائیگرام چیک کریں پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نا ڈائیگرامیٹک ریپریزنٹیشن سے بھی صحابہ کو سمجھاتے تھے which proves کہ آج ہم ٹیکنالوجی کا استعمال اور ڈائیگرامیٹک ریپریزنٹیشن پکچرز کا استعمال دین کو سمجھانے کے لئے ہم یوز کر سکتے ہیں once پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم was sitting with صحابہ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھڑی تھی اور نیچے سینڈ تھی تو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینڈ پر ایک سکوئر بنایا سکوئر ڈرو کیا سکوئر کے بیچ میں ایک لائن ڈرو کی یہاں پر بنی ہوئی ہے اور لائن کے اوپر نیچے کچھ یہ لائن ڈرو کی جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہوگے یہ لائن کے آگے پیچھے لائن بنی ہوئی ہے اور لائن کو ایکسٹینڈ کیا سکوئر سے باہر نکال دیا دونوں سائٹ سے لائن کو ایکسٹینڈ کر دیا سکوئر سے باہر نکال دیا اب آپ ڈائیگرام دیکھ لیا ہے اب میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اکارڈنگ ٹو دہ حدیث یہ جو سیچوشن پر نے شو کی پر نے کہا یہ ہیمن بیئن کی سٹیٹ ہے پر نے کہا انسان کی کیفیت ایسی ہے یہ پوری ڈائیگرام انسان کی رپیزنٹیشن ہے اور یہ انسان کی ڈیت ہے جو اسے ہر طرف سے گھہرے ہوئی ہے انسان نہیں نکل سکتا اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا چاروں طرف سے گہرے ہوئی ہے doesn't matter وہ ادھر جائے ادھر جائے پیچھے جائے back چھائے آگے جائے وہ چاروں طرف سکوئر تو ہے the line this line which is outside the square is his hope یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے جو پین جہاں پر بنا ہوئے یہ جو باہر جاری سکوئر سے یہ اس کی امید ہے کیا پتہ لگا ابھی آگے انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ اس کی امید ہے and these small lines are the calamities and troubles which may befall him and if one misses him another will befall him and if that misses him a third will befall him that is overtake کتنی خوبصورتی سے زندگی کی حقیقت سمجھا دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ زندگی bed of roses ہے کھالے پیلے جیلے کا نام ہے اور یہ تو میں چل کروں گا اور زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا مجھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں یہ جو lines آپ نے بنائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ calamities ہیں test ہیں trials ہیں تم میں سے ہر کوئی test ہوگا یہ تو اللہ نے بتا دیا everyone will be tested ہم میں سے ہر کوئی test میں ہے آپ ابھی بہت چھوٹے ہو ابھی شاید آپ لوگ یہ نہ سمجھ سکو لیکن جو پڑے ہیں آپ پر بیٹھے ہیں کیسے ہم میں سے ہر کوئی test میں کسی کو financial issue ہے test ہو رہا ہے اس کا کوئی کسی disease کے ساتھ struck ہے اس کا test ہو رہا ہے کسی کی life میں کوئی کمی ہے کوئی محرومی ہے اس کا test ہو رہا ہے کسی کے ماں باپ بچمن میں فوت ہو گئے اس کا test ہو رہا ہے کسی کا جو beloved ہے وہ اسے نہیں مل سکا اس کا test شروع ہو گیا کوئی جو ہے وہ کوئی loss ہو گیا maybe life کا loss ہو گیا maybe mal کا loss ہو گیا اس کا test شروع ہو گیا ہر بندہ test میں ہر بندہ test ہو رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں نہیں ٹیسٹ اور ٹرائلز آئیں گے نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں میں تو اللہ تعالیٰ تو مجھے کبھی ٹیسٹ کرے گا نہیں کیونکہ میں تو بہت ہی عظیم آدمی تو سب سے زیادہ ٹیسٹ نبیوں کو کیا اللہ نے کیونکہ جتنا بڑا آدمی ہے جتنا تگڑا آدمی ہے یہ تو حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ٹیسٹ کرتا ہے کیونکہ اللہ اسے تگڑا بنانا چاہتا ہے اللہ نے اس سے کام بہت بڑا لینا ہے اللہ اسے غم دیتا ہے غم کا الیکٹرک شاک ہر ایک کو تو نہیں لگتا غم بھی اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے تاکہ وہ دوسروں کی پین فیل کرسکے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم could feel the pain of یتیم کیونکہ خود یتیم تھے مسکین کی پین انہیں ہوتی تھی کیونکہ he had been through times جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز اور کلیمیٹیز آئیں گے تم نہیں بچ سکتے تم سمجھو گے میں بچ جاؤں گا لیکن خیر آسانی کی دعا کرنی چاہیے یہ دعا ہمیں سکھائی اللہ حمینی صلوکالعفوہ والعافیتہ فی الدنیا والآخرہ اور ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخریتی حسنتوں وقینا زہاب اللہ آسانی کی دعا کریں بلکل کریں لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو لکھی ہیں کلیمیٹیز وہ آتی ہیں ان سے آپ نہیں نکل سکتے اوکے سو بی پرپیرڈ یہ ڈسکریج کرنے کے لئے نہیں رسول اللہ تعالیٰ تھے کہ آئیں گی تو ہوپلس ہو جاؤ اب بندہ کہہ کہ یہ کیا مسئبتیں تو آنی تو پھر بس ٹھیک ہے ہوپلس نہیں یہ اس لیے کہ تیار رو فیلوسفی رائٹ فیلوسفی پکڑو غلط فیلوسفی پکڑو گے پھر کل کو رو گے کہ میرے پہ یہ مسئلہ کیوں آ گیا صحیح فیلوسفی کیا ہے کہ ہیلپ کرنے علی ذات صرف اللہ ہے اور اللہ سے حسانی کی دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے سبر جو ہے وہ طلب کرو اور اللہ تعالیٰ سے سکینت طلب کرو اس لیے بتایا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لائن ایکسٹینڈ ہو رہی ہے باہر یہ اس لیے سمجھایا کہ یہ فالس ہوپس ہیں انسان غلط خواہشات اس کی خواہشات ختم ہی نہیں ہو رہی سال کے دور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹن بنوں گا کوئی ہرج نہیں بننے میں لیکن وہ پلان بناتا ہے کہتا ہے میں دنیا کا بیس چارٹرڈ اکاؤنٹن اس کی خواہشات اس کی ہوپ یہ ہے کہ میں اتنے پیسے کماؤں گا میرا کزن چھ لاکھ کمارا ہے میں دس لاکھ کماؤں گا اس کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے اس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے اس کو کوئی خبر نہیں نمازیں کیا ہیں اور میں نے دین کا نالج کچھ نہیں سب زیرو اور خدا نہ ہستا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو یہ کیا ہے فالس ہوپ یہ میں آپ کو اپنے کزن کی سٹوری سنا رہا ہوں ریسنٹلی مائی کزن ون اف مائی ڈسٹنٹ ریلیٹیپز ڈائیڈ ماشاءاللہ سی اے کیا سی اے کر کے بہت اچھی پوزیشن پہ لگا اور ایسا نہیں ہے کہ ماشاءاللہ نمازیں پڑھتا تھا but what i am trying to say is کہ اس سے نہیں بتا تھا اس نے مر جانا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا موٹر وے پہ اور ہٹائیڈ تیس سال عمر دی آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کی ڈیتھ کاب ہے آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ نے ساٹھ سال گزارنے ستر سال گزارنے پیچھتر سال گزارنے we never know اس لئے فالس ہوپس انسان کی فلوسفی خراب کرتے میں یہ کر لوگا میں یہ کر لوگا planning بہت چل رہی ہے لیکن وہ planning میں آخرت کہیں نہیں اس planning میں فلوسفی کہاں غلط ہوئی غلط turn کہاں لیا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ابھی بہت time ہے ابھی بہت time ہے i will improve i will improve کوئی بات نہیں ابھی میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا وہ سوچتے سوچتے وہ غلط سائٹ پہ گیا پھر وہ ایسا پڑھا اس غلط سائٹ پہ کہ وہ بالکل ہی گیا کہیے ایسے لوگ غلط سائٹ چوز کی اس کے بعد بس ایسے گئے کہ یاد دہانی نہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا so this حدیث again is improving our philosophy میں شروعی بات یہاں سے کیوں کی ہے کیونکہ فلسفہ غلط ہو گیا لائف میں اگر آپ کی philosophy کسی نے disturb کر دی تو پھر جو مرضی ویاں بیٹھ کے سمجھاتا جاؤ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی پھر وہی ہے کھا لے پی لے جی لے اور یہ مولوگوں والی باتیں چھوڑو then let me ask you a question to test us یہ میں اپنے کبھی ٹیسٹ لیتا ہوں اور آپ لوگوں سے سوال پوچھ رہا ہوں which do you make often آپ کی جو دعاز ہیں وہ usually کیا ہوتی ہیں ہوتی ہوگی ایسا تھا کوئی یاد نہیں بیٹھا جو کہے گا میں تو کبھی دعا نہیں کی definitely کرتے ہوگے لیکن وہ کیا ہوتی ہیں کیا وہ دنیاوی دعا ہیں یا ان میں کچھ values کی دعا بھی ہے یا اخروی دعا بھی ہے مثال کے طور پر ہدایت کتنے لوگ مانگتے ہیں daily کہ اللہ مجھے ہدایت دے استقامت کتنے لوگ مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے استقامت دے mashallah i know آپ لوگ ضرور کرتے ہوگے میں ایک thought provoking بات کہہ رہا ہوں کتنے لوگ جو ہے وہ دنیا کی دعا سکرتے ہیں جس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ نے دنیا بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے اور آپ مانگ سکتے ہیں صحابہ تسمہ بھی اللہ سے مانگتے تھے you can ask اللہ کہ اللہ مجھے یہ چیز لے دے اللہ یہ چیز لے دے کوئی مسئلہ نہیں بالکل مانگیں لیکن اگر ساری دعا اپنے سے related ہیں ساری دعا چیزوں سے related ہیں دنیا سے related ہیں اور value added چیز دعا میں کوئی ہے ہی نہیں then this is something which you should ponder upon کہ وہ کب آئیں گی یہ بات بہت ضروری ہے